کامن کویسٹن ہے پوچھا جاتا ہے جی کہ فاسٹسٹ وے بتائیں جی کہ ہمیں کینیڈا آنے کا اور اس میں تھوڑا میس کنسپشن جو ہے وہ کچھ یہ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی کوئی میس کنسپشن پھلائی ہوئی ہے آئیورٹ سے کہ جی آپ دو ہفتے میں آ سائیں تین ہفتے میں آ جائیں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ ایسے کر سکتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پھر کسی لائسنس کنسلٹن سے رجوع ضرور کرتے ہیں ری کنفرم کرنے کے لیے اور پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی میجک وام نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ بس آپ کو بتائے گا کہ یہ طریقہ کار ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں تو آپ آ جائیں گے باقی لوگ رہ جائیں گے کوئی شارٹ کٹ آپ لگا لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا موٹف کیا ہوتا ہے کسی بھی یوٹیوب کے اوپر آئیور بندے کا یا کسی سوشل میڈیا میں ویڈیو کا کہ وہ کلک بیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں آپ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ پورا ویڈیو دیکھیں اگر ان ویڈیوز کے اندر کوئی کنکلوجن نکلتا ہوتا تو پھر شاید لوگ آ جاتے لیکن لوگ پھر بھی نہیں آ پاتے کیونکہ ایک طریقہ کار موجود ہے اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں تو بھی آپ کا جو اسکل ورکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انمیٹیشن بیس سسٹم ہے انوائٹ آئے گا تو آپ آگے پروسیڈ کریں گے کالیفائی کرنے کے باوجود اگر آپ کالیفائی ہی نہیں کرتے فرس پلیس میں منیموم ریکوائیمنٹ ہی میٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنا وقت اور پیسہ دونوں زائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ مجھے کچھ رقم دے دیں بھاری رقم بعد میں دیجے گا ابھی فیلال کچھ پیسے دے دیں اور وہ کچھ پیسے ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کچھ پیسے آپ گواں بیٹھتے ہیں اور ہونا کچھ نہیں ہوتا پھر ایڈ دی ان دے دے تو اس میں لائسنسڈ اگین جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ لائسنسڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کو جو ہائر کرنا نا دیٹس بری امپورٹنٹ تو آپ کو ایتھیکلی تروت فولی جو ہے وہ آپ کو صحیح بات جو بتائے گا آپ مجھے نہ کریں انہیں نہ کریں جسے بھی کریں وہ لائسنسڈ ہونا چاہیے وہ لائسنسڈ ہونا چاہیے